تو پکارے گا تو اے سہنِ حرم ہم آئیں گے سبھی لوگ شریف سپر اولاد ہیں سبحان اللہ تو پکارے گا تو اے سہنِ حرم ہم آئیں گے اب ابا بھی لوگ کلامتاز میں ہم آئیں گے لے کر کے ہاتھوں میں صداقت کی علم لے کر کے ہاتھوں میں صداقت کی علم یہ لگ بات تعداد لے کریں ہمارے چینل سے جننے کیلئے یوٹیوب پر معروف ایجنسی کو ابھی سبसکرائب کریں اس لونی سٹیج پر جلوہ آفروز ہو چھوئے جہاں چند منت کے بعد انشاءاللہ کرنے ابھی اسماعیلی توہا کی آمد ہونے ہوتے ہندوستان کے نایاب لحجے آپ کے محبتوں کی دہلیز پر ہیں چونکہ میں زیادہ وقت کسی کو نہیں سکتا علماء کے اور شہرہ کے خطبہ کی اکثریت ہے اس لحاظ سے میں ایک ایک شاعر کو آپ کے روبرو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان تمام شہرہ کی بارگاہ میں بس اتخلوص یہ گنہگار مطمئنس ہے فقط چار سے پار شعر پر اشعار پر مشتمل اپنا کلام پیش فرمائیں گا شعر یہ ہے ہمارا رجلہ ڈالو کوئی بگلہ نہیں ہوگا ہمارا دھر جلا ڈالو کوئی بگلہ نہیں ہوگا ہمیں من قتل کر ڈالو کوئی شکواہ نہیں ہوگا مگر شانے رسالت میں جونگلی اٹھاؤے تو پھر تلوار اٹھ جائے گی سمجھتا نہیں اگر شانے رسالت میں جونگلی اٹھائے گی تو پھر تلوار اٹھ جائے گی سمجھتا نہیں ہوگا اٹھ جائے رہے شہادت میں جو اپنے قدام حسنی خون کے تحلیز میں بھائی جائے گی ہمکے تلوار اٹھانے میں نمجھتا نہیں ہمارے چینل سے جننے کیلئے یوٹیوب پر معروف ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں ورنہ اس طور پر تاہیز بدل جائے گی حضرات رات رات ایک وہاں بھی دنڈا رکھ کے تقریر کر رہا تھا اور کہا اگر غوثی آزم زندہ ہے تو آئے دنڈن سے ہم کو ماریں یہ سن کر ایک سنی بیٹھا تھا سن رہا تھا اٹھا اپنی جگہ سے اور اسی کی لاتھے سے دو سن رنگو مار دیا اور کہا یہ چھوٹے چھوٹے کام تو غلام بھی کر لیتے اب غوثی آزم عزی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آ گیا تو فقط ایک شعر سنے اس کے فورم بعد آپ کی محمدوں کے دہیس پر ترنم خیزی کے پہتے ہوئے انہ ساہا لبو لہجے کے نغمہ کی پیکر آپ کی محمدوں کے سائبان ہیں حضرت قاری علی رضا نان پر تشریفی آرہا ہے شیر یہ ہے جلوے شبر و شفیر ہیں غوثی آزم جلوے ہمارے علماء اگر شیر سمات کرنے تو نرد یہ کافی ہے جلوے شبر و شفیر ہیں غوثی آزم حسن اور عشق کی تفسیر ہیں غوثی آزم آپ بھی بولیں سبان اللہ اور لے کے بولیں سبان اللہ جلوے شبر و شفیر ہیں غوثی آزم حسن اور عشق کی تفسیر ہیں غوثی آزم پیر جتنا بھی بہا ہو اسے کہنا ہوگا سارے پیروں کے بڑے پیر ہیں غوثی آزم سارے پیروں کے بڑے پیر ہیں غوثی آزم آپ کے محمدوں کے رہیز پر نان پارہ کی سرزمین سے چل کر سرکار مفتے نان پارہ کے تمام فیضان و کمالات کو سمیت کر تشریف لانے والی اہم شخصیت حضرت و قاری ہی رضا نان پارگاں کو پوش کر رہا ہوں آپ کے معدودوں کے سر تچانا ہے تمہیں قوم کے جوانوں کو تو لیلو تو میں قلم دے دوں اور محبوب گور کے سلام پوری نے کہا تھا مزاج وقت میں ترمیم کی ضرورت ہے جدید قوت تفہیم کی ضرورت ہے بغیر اس کے ترقیب حال ہونہ ہے ہر ایک bouحاف تعلیم کی ضرورت ہے بغیر اس کے ترقیب حال ہونہ ہے ہر ایک ماحاف تعلیم کی ضرورت ہے یہی پیغامت کے لامہ عرشب رضا صاحب صلی اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے بلا تعمل آپ کی محبتوں کی نحلیز پر چند آشار کے لیے تشریف لا رہا ہیں بہت خوبصورت آواز کے مالک مددہ عبید داور حضرت اتاری ریاحان رضا اسماعیل صاحب صلی اللہ وہ تشریف لا رہا ہیں اور دو کی عمدہ پڑھتے ہیں اچھا پڑھتے ہیں بہت کم عمروں میں علماء کی محبتوں کے تفاعل ہندوستان کے تمام پر صبحوں کا دورہ کر رہے ہیں پر زور اشتقال پر اپنے عظیر مہمان کرنا رہی تلگی اللہ رہا ہے